بیت السلام ویلفر ٹرس کے زیر انتظام چلنے والے ایڈوکیشنل پروجیکٹس بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کا یہ علاقہ ہے کلیفٹن جہاں پر بیت السلام ویلفر ٹرس کی جانب سے ہی آئی ٹی کے کورسز کرانے کے لیے نوجوانوں کو باستلاحیت بنانے کے لیے بقاعدہ دس یا اس سے زائد کمروں پر مشتمل ایک پورا انسٹیٹیوٹ تعمیر کیا گیا ہے اور حزیفہ صاحب موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کیا نام رکھا گیا ہے جی اس کا نام بیت السلام ٹیک پارک ہے کلیفٹن کی لوکیشن پر واقع ہے کوشش یہ کی ہے بیت السلام نے کہ تعلیمی جو پروجیکٹس ہیں ایڈوکیشنل پروجیکٹس اس میں جدت اور نئی ٹکنالوجی کے پوائنٹ آف یو سے بھی بچوں کو آراستہ کیا جائے تو یہ ایک اس میں سے ایک یہ پروجیکٹ ہے ٹیک پارک کے نام سے یہاں پر الحمدلہ ہم نے کورسز کو اسٹارٹ کیا سب سے پہلے فیس پر ہم نے یہ ہی کیا کہ جو بچے ہمارے پاس میٹرک پاس تھے ان کو ہم نے کہا کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے اس میں آن لائن اپلائی کیا پھر ہم نے ان کے لئے انٹری ٹیس کا گھنڈک کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے لئے پروفیشنل سوفٹر ڈیولپنٹ سرٹیفیکیشن کا ایک کورس اناؤنس کیا اس کورس کے اندر ہم ان کو ڈیفرنٹ سوفٹر لینگویجز سکھا رہے ہیں پائیتن سکھا رہے ہیں جاوہ سکھا رہے ہیں ایش ٹی امل سکھا رہے ہیں سی اے سکھا رہے ہیں تو وہ جو سی اور جو دوسرین کی جو لینگویجز ہوتی ہیں وہ ساری لینگویجز ان کو سکھا رہے ہیں اس بارے میں مزید ڈیٹیل ہمیں دانش بھائی بھی انشاءاللہ بتائیں گے دائن صاحب سے میں بات کرلوں جی اسلام علیکم والیکم سلام دائن صاحب آپ یہاں پہ انسٹرکٹر ہیں جی سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو دور چل رہے ہیں کیونکہ یہ جو جتنی بھی سوفٹر لینگویجز ہیں یہ اپگریڈ بھی ہوتی جاتی ہیں اور ریکوائرمنٹس چینج ہوتی جاتی ہیں تو آج کل زیادہ نوجوانوں کے لیے کونسی لینگویج سیکھنا بہت بہتر ہے کہ انہیں فوری طور پر روزگار مل جائے یا انہیں فری لانسنگ کا ایک موقع مل جائے اور یہاں پر خود نوجوان کیا سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اصل میں مارکٹ میں پروگرامنگ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں جس میں دیڈیٹرل مارکٹنگ کے کورس بھی ہیں اور دیگر کورس بھی ہیں لیکن بیتوسلام ویل فیر ٹرس کا ابھی جو فوکس ہے وہ اس میں جو ہائیلی سب سے زیادہ اچھا کورس ہے وہ ہے ویب ڈیویلیپمنٹ کا ویب ڈیویلیپمنٹ کے بہت ساری لینگویجز ہیں جس میں سے سی ایس ایس ہو گیا پیتھن ہو گیا جاوہ ہو گیا ایش ٹی ایمل بغیرہ ہو گیا وہ سارے کورسز ساری لینگویجز یہاں پہ ہم لوگ بیتوسلام ویل فیر ٹرس کے تحت اس کو مکمل کر رہے ہیں اور بچوں کو سکھا رہے ہیں سکھانے کے بعد ان کو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرنشپ بھی دے رہے ہیں بچوں کو تاکہ وہ اس میں مکمل طور پر عبور حاصل کر سکیں اور سیکھنے کے بعد ان سے ارننگ اس طرح کرنی ہے اور اپنا آپ کو بلڈ اپ کیسے کرنا ہے کتنے مہینے کا کورس ہو یہ آٹھ سے دس مہینے کا کورس ہے یہ ہمارا سیکنڈ بیج ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ سپٹیمبر میں پہلا بیج ہمارا فیبریٹی میں شروع ہوا تھا جو کہ ابھی بالکل اینڈ میں ہے اور ختم ہونے والا ہے کوئی سکسس سٹوری کے کوئی بچے اپنا کچھ انہوں نے لانچ کیا سٹارٹ اپ یا پھر کئی جاپ کر ابھی تو ایسا ہے کہ بچوں کو جو ہم نے جس حساب سے بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کور ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی باقی ہیں مجھے ہی بتائی گا کہ جس طرح سے آپ کے میڈیکل پروجیکٹس میں اور وہاں پر جو اوپی ٹی ہے وہاں پر پروفیشنل لوکٹرز فری آف کاؤسٹ یعنی رزاکارانہ سہولت دے رہے ہیں کیا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے اس سے کلیبریشن کرنے کی وجہ کیا تھی یہ ایک سوال بنتا ہے بیسکلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی چیز یہاں سکھائی جائیں وہ مارکٹ میں اس وقت ٹرینڈ کی چیز ہو جس کی ڈیمانڈ ہو تو سوفٹر ہوسے چونکہ مارکٹ میں ایک سرویسز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں اس وقت کس لینگویج کی نیڈ ہے اور اس کو کس انداز سے پڑھانا ہے تاکہ وہ پریکٹیکلی بچہ اس میں جلدی سے انوال ہو سکے باس آنی تو ہم نے یہاں پر آپ انوائرمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کی بھی کوشش کیوئے کہ ہاتھ کے ہاتھ اس لینگویج کی امپلیمنٹیشن ان کو پروجیکٹ کیسے دے دیے جائیں کہ جیسے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے کلائنٹ کو سرویسز کیسے دینی ہے کمیونکیشن کیسے ہونی ہے تو اس طرح سے اس پورا انوائرمنٹ کو یہاں پر کریئٹ کیا گیا اور اس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں